السلام علیکم دوستوں پیر کے درد کی دعا اگر کسی کے پاؤں میں درد ہو تو سات مرتبہ نیچے کی دعا پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ شفا ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ کر کے اس کے پیر پر دم کر دے سر درد کی دعا ہندی اور عربی میں لا يصدعون عنہ ولا ينزفون اگر آپ عربی میں یاد نہیں کر سکتے ہیں تو ہندی میں دیکھ کر کے یاد کر لے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر سر میں درد ہے تو وہ جلد از جلد شفا مل جائے گی آپ کو اس عامل کو ضرور کریں قرض سے نجات کی دعا اللہم اینی اعوذ بکا من الحمی والحزنی اے اللہ میں آپ کی پنہ چاہتا ہوں فکر و غم سے آپ اس کو ضرور کریں قرض سے نجات کے لیے بہت ہی مفید اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے اس عامل کو آپ ضرور کریں قرض اور فکر سے خلاصی کی دعا اللہم اینی اعوذ بکا من الحمی والحزنی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ قرض میں مبتلا ہے اللہ نے کرس کوئی قرض میں مبتلا ہو اگر آپ قرض میں مبتلا ہے تو اس عامل کے کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مہیا کرے گا آپ کو رزق میں برکت کے لیے نبوی نسخہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم قنعنی بما رسقتنی وبارک لی فیہی وخلف علا کل غائبت لی بخیر اس عمل کو کریں رزق کی برکت کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا دماغ تیز کرنے کے لیے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحرل قدتم من لسانی یفقہ قولی ہر نماز کے بعد ایک چوندہ بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دماغ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا آپ کا ذہن جو ہے وہ کام کرنے لگے گا اگر آپ کو یہ چیز یاد کرتے بھول جاتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کے ذہن جو ہے قوی ہو جائے گا ادائے قرض کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جو کاروبار میں برکت کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو دکان یا فکٹڑی پر ایک بار یہ سورہ تلاوت کر کے دیکھے ایک دن میں برکت کا اندازہ ہو جائے گا وہ سورت یہ ہے لئیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب هذا البیت اللذی اطعمہم من وجوع و آمنہم من خوف اس سورت کی تلاوت کرے لڑکیوں کے اچھے نصیب اور رشتوں کے لیے یا لطیفو کا عمل کر کے دیکھے لڑکی کے ایسی عمدہ رشتے آئیں گے لڑکی نصیب دیکھ کر حیران رہ جائے گی یا لطیفو کم از کم ایک سو اکیس مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھا سے اچھا رشتہ آئے گا لڑکی بھی خوش رہے گی اور لڑکی گھر والے بھی خوش رہیں گے سورت القریش کی فاکہ وہ عمل جس کی عمر بھر تلاش رہی فس یکفی کہم اللہ وہو سمیع العلیم امرجنسی ہو یا پرانا مسئلہ ہر حال میں انتہائی موسر ہے آپ اس عمل کو کم از کم اکتالیس دن تک کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اور ایک سو اکیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا ہی مسئلہ ہو سب کے سب حل ہو جائے گا سور قریش قج سے نجات کے لیے نظر بر سے بچاؤ کے لیے غریبی مفلسی سے چھٹکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم لِالَافِ قُرَيْشِنِ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ مُجُوعُ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ یہ عمل کم از کم آپ کو ایک سو اکتالیس دن تک کرنی ہے نظر بد لگ جانے کے وقت کی دعا جس کو نظر بد لگ جائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک سے جھاڑ دے بسم اللہ اللہم مذهب حرہا وبردہا ووصبہا ترجمہ اللہ کے نام پر اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم و سرد کو اور دکھ دور کو دور کر دے اس عمل کو آپ ضرور کریں نظر بد کے لئے بہت عازمائیہ وعمل ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عجر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادائی قرض کے لئے یعنی قرض سے نجات کے لئے اس عمل کو کریں انشاء اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا گھر میں برکت کی دعا اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رسقی اے اللہ مجھے گناہوں کی معافی دے دے اور میرے گھر میں وسائط میرے رسق میں برکت آتا فرما اس عمل کو آپ کریں گھر میں برکت کے لئے انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے آپ کے گھر میں جلد از جلد برکت آ جائے گی اور برکت ہونے لگے گی ہر چیز میں سبق یاد کرنے کا ایسا مجرب وظیفہ کہ پوری زندگی مجھ احقر کو دعا دیں گے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہ قولی اس عمل کو کریں سبق یاد کرنے سے تھوڑی دیر پہلے تین مرتب پڑھ لیا کریں انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کا سبق جو ہے وجل از جل یاد ہو جائے کرے گا صرف یا نورو کو پڑھئے نظر کی کمزوری بلکل ختم چھوٹا مگر لا جواب وظیفہ ہے اس وظیفے کو کسرس سے پڑھے انشاء اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کا نظر جو کمزور ہے تو آپ کو چسمہ لگانے کے ضرورت نہیں پڑے گی جل از جل شفایاب ہو جائیں گے آپ اللہم علم نشرح لک صدرک یا باسطو اکتالیس بات مٹھی پر گندم پر پڑھتے ہی موجزات دیکھ لے مٹھی بھر گندم پر پڑھتے ہی موجزات دیکھ لے مقدر ایسے بدل جائے گا آپ نے سوچا نہ تھا ایک مٹھی گندم لے آنے گے ہوں اس پر پڑھے علم نشرح لک صدرک اکتالیس بار اور یا باسطو اکتالیس بار پڑھ کر کے اس پر دم کر دے انشاءاللہ تبارک و تعالی فر دیکھے آپ کو مقدر کیسے کھلتا ہے جانو و مال میں برکت و سعات اور تندرستی کا نبیوی نسخہ تبکلتو على الحی اللذی لا يموتو الحمدللہ اللذی لم يتخز ولدن ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو وولی من ذل وکبره تکبیرو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کے جان و مال میں برکت ہوگی تندرستی میں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کریں تب تک کے لئے السلام علیکم خدا حافظ